موسیقی 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 جبکہ یہ پروجیکٹ پاس ہوا تھا اس میں صرف 28 یا 29 سو پلاٹس کا ذکر تھا بک ون میں اور اس کے بعد کوئی ایسے ممبران کی میٹنگ نہیں بیٹھی کوئی ایسا نقشہ پاس نہیں ہوا ماسٹر پلین بھی وہی پرانا ہے سب چیزیں وہی پرانی ہیں یہ ایکسٹرپ کٹنگ یہ فائلیں یہ کس کو دی جا رہی ہے یہ کیوں دی جا رہی ہے یہ علاٹیوں کی جگہ جو ہے وہ لینڈ گریبرز اور اسپیشلی اسٹیڈ ایجنسیوں کو کیوں فروغ کی جا رہی ہے اور ان کی لیے ویریفیکیشن ایک جالی فائل ایک جالی جگہ ایک پارک کی جگہ کو کٹ کر اور اس پر ویریفیکیشن ڈپارٹ دے یہ ان کا کام ہے یہ اس دفعہ انہوں نے آکے یہ کورٹ میں بتانا ہے یہ پروف دینا ہے کہ انہوں نے کیوں کیا اور اس کے بعد کورٹ اپنا فیصلہ سنا ہے جی بالکل میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ یہ ٹیسٹ کو کیس ہے ایک جو چل رہا ہے لاہورا ایسین ڈائی کورٹ کے اندر اور اس میں ضرور دیکھیں گے ہم کہ کیا بنتا ہے ساتھ میں کو شاید نیکس سیرنگ ہے اور اس ساتھ میں کو ہم بھی دیکھیں گے کہ کیا جو معاملات ہیں وہ کہاں پہنچتے ہیں ساتھ میں کوئی انشاءاللہ آپ کو انفرم کیا جائے گا اس تمام تفسورتحال سے کہ کس طرح عدالت کو راضی کیا گیا یا عدالت برہمی کے اظہار کرتی ہے کہ کیسے آپ لوگوں نے انتیس سو لوگوں کے پلات اڑتیس سو لوگوں میں تقسیم کر دیئے وہ کہاں سے آئے تھے اوپر والے نو سو لوگ یہ تمام تر چیزیں ہم ڈسکس کریں گے ستر عرب کا کھانچا ہے یہ عراس آلوانی سے تو نہیں کیس ختم ہونے والا لیکن اس تمام تر کیس سے بھی ہم آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے تو ابھی آج جب ہم آتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف میں بیسے ڈسکس کر لیتا ہوں مریم نواز کے کیس میں زمانت کا معاملہ تھا تو ان کو یہ کہہ کر زمانت جلدی دے دی گئی کہ وہ ایک خاتون ہے تو یہ کیا عام خواتین کے لیے بھی یہ والا معاملہ ہے کیا ان کو بھی اسی طرح زمانت مل جاتی ہے بس وہ خاتون ہے یا تمام تر چیزیں ساتھ رکھی جاتی ہیں اور ساتھ دیکھی جاتی ہیں خواتین کے حوالے سے تو آرڈیننس موجود ہے خواتین کا بل پاک ہوا تھا خاتون کو زیادہ جلدی انصاف ملتا ہے اور ان کو زیادہ جلدی ریلیف ملتا ہے اب یہ کہ خاتون خواتین جو ہیں جن کو اکثر جائدادوں میں حصہ نہیں دیا جاتا یا ان کے حقوق نہیں دیے جاتے ہیں تو ان کے لیے قانون موجود ہے اور ان کے اس اقدام کو بروقت عدالت جو ہے وہ ٹیک اپ کرتی ہے عدالت میں انصاف فرام کیا جاتا ہے ان کو اب کچھ خواتین جو اپنا حق لینے کے لیے عدالت آ جاتی ہیں اور عدالتیں ان کو ان کا حق دلوا دیتی ہیں لیکن کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو پردہ نشین ہوتی ہیں اور ان کو عدالت آتے ہوئے اچھا نہیں لگتا ہے یا وہ کسی وجہ سے عدالت نہیں آنا چاہتی تو ان لوگوں کے ساتھ ان خواتین کے ساتھ ظلم ہوتا ہے انہیں جہداد سے بھی محروب کیا جاتا ہے اور ان کا اصل جو حق ہوتا ہے ایک جو وراثت کا حق دیکھیں وہ ان کو پورا نہیں دیا جاتا ہے جس سے وہ محروب ہے ہائی صرف وہ خواتین بیچاری کیا کریں تو کچھ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آتی ہیں کچھ لوگ کچھ کو آنا ہی نہیں دیا جاتا ان کی رسائی ہی نہیں ہوتی تو وہ ہیلپ لائن بغیرہ موجود بھی ہیں تو اس پہ بھی بیند نے دیکھا ہے کہ ہیلپ لائن پہ کال کریں تو آگے سے فون ہی کوئی اٹینٹ کرتا ہے سرکاری ہیلپ لائن سے ساری ان خواتین کا قصور کیا ہے کہ وہ یا تو وہ پردہ دار ہیں ان کا یہ قصور ہے یا وہ پھر ان کو دبایا جاتا ہے ان کو باہر نہیں نکلنے دیا جاتا ہے یہ قصور ہے یا پھر تیسرا کوئی ان کا قصور بتائیں کہ ان کا قصور کیا ہے اس میں وہ کیسے اس چیز تمام چیز کا سامنا کریں وہ قانونی کیا حربیں آزما سکتی ہیں گھر بیٹھے یا قانون خود بخود ان کو کیوں نہیں حق دیتا ان کے حقوق جو ملے ہوئے ہیں وہ ان کو خود کیوں نہیں ملتے اب دیکھیں یہ حقوق تو قانون اور عدالتیں دے رہی ہیں کوئی آئے اور ان کو بتائے نہ کہ عدالت کو یہ پتا ہو کہ کن کو ملا ہے حق اور کن کو نہیں ملا اب بعض جو پردہ نشین خواتین ہوتی ہیں اکثر جہداد کے تنازوں میں یا جہداد کے مسئلوں میں ان کو ان کے حقوق نہیں دیتے ہیں یا ان کو تھوڑے بہت پیسے وغیرہ دے کے ان سے کہہ دیتے ہیں جی ٹھیک ہے یہی آپ کا حق ہوا اور وہ بھی وہ تھوڑے سے پیسے یا وہ تھوڑا سا جو ان کا پورا حق ہوتا ہے وہ ان کو نہیں ملتا وہ تھوڑے سے پیسے ان کو دے کر اور ان کو راضی کر لیتے ہیں وہ بھی ٹھیک کہتے تھے ٹھیک ہے جی اب کون جائے عدالتوں میں کون جائے یہ حق مانگنے کے لیے کس جگہ پہ جائے جائے لیکن میں آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے کچھ ادارے قوانین قانون ماہرہ اور قانون دان ایسے موجود ہیں جو فری ایڈوائز کرتے ہیں اور ان کے نمبرز جو کہ ہر جگہ مہیاں ہیں اوائیلیبل ہیں صرف ان خواتین کو تھوڑی سی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر ان کو حق نہیں ملتا تو کسی نے کسی سے رابطہ کر کے کسی قانون دان سے کسی بھی ادارے سے رابطہ کر لیں ایک دفعہ اس کے بعد وہ ادارہ یا وہ قانون دان ان کی خود مدد کرتے ہیں اور ان کو انصاف دلانے میں ان کی برپور جائے حمایت کرتے ہیں چلیں یہ چیز ہائی صاحب کی دیکھتے ہوئے میں یہاں پہ نیچے ایک سکرپ چلا ہوں گا جس کے اندر ہائی صاحب کا نمبر بھی میں لگا دیتا ہوں تاکہ آپ اگر کوئی قانونی رائے لینا چاہتے ہیں گھر بیٹھے کوئی مائرانہ چاہتے ہیں کوئی مشورہ چاہتے ہیں تو آپ حاجی اکبر صاحب جو سینئر ایڈوکیٹ نہیں ہمارے صاحب موجود ہیں سندھ آئی کورٹ کے وکیل ہیں اور وہ ہر وقت موجود ہیں کوئی بھی آپ مشورہ کرنا چاہیں کوئی بھی ان سے رائے لینا چاہیں جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ کئی مائرین جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اور وہ بتا رہے ہوتے ہیں لیکن ہم ان تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے تو اس لنک کے نیچے میں ان کا نمبر بھی عویزہ کر رہا ہوں آپ وہ نمبر بھی نوٹ فرما لیجی اور نیکس جب بھی کوئی اس طرح کا مشورہ لینا ہو اس کے اوپر آپ لے سکتے ہیں ہائی سب آپ ایک گھٹکے کا کیس کا ذکر کر رہے تھے کہ کراچی کے اندر کوئی خاتون گھٹکا بیجتی تھی تو ان کے جو ہم پلہ تھے وہ بھی گھٹکا بیجتے تھے لیکن اس خاتون کے اوپر انہوں نے کیس بنایا اور ان کے ایف آئی آر بھی کارٹی اور باقی چیزیں بھی کی تو ایسا جب بھی کوئی میٹر آتا ہے تو وہ کیا خاتون کو کوئی پریبلیج نہیں ملنا چاہیے یا ان مرد کے ساتھ تو کم از کم اس کا وہ کرنا چاہیے آپ کہہ رہے تھے یہ کیا معاملہ تھا یہ ذرا بتائیے اصل میں یہ بات اس طرح تھی کہ دیکھیں گھٹکا مافیا اس وقت حکومت سم کی طرف سے اور پوری طرح سے پابندی ہے اس پر کیونکہ یہ مزر سہت ہے اس سے کچھ فائدہ نہیں اس کے نقصانات ہیں جس پر ہماری گورنمنٹ نے بینٹ لگایا ہے باقاعدہ اگر جن عزرات سے گھٹکا برامت ہوتا ہے تو ان پر ایف آئی آر لوج کی جاتی ہے کہ وہ یہ اقدام نہ کریں اسپیشلی بیچنے والے پر تو لیکن میں یہ کہوں گا پچھلے دنوں ایک میٹر اس طرح کا ہوا کہ ایک خاتون کو سے ان کو یعنی ان کو ایک دو دن سے دیکھا جا رہا تھا اب وہ خاتون کبھی بھی اس قسم کی معاملات میں انوالو نہیں تھی اور نہیں وہ اس طرح کا کوئی گھٹکا بیشتی تھی نہ کوئی فروغ کرتی تھی ان کو تھانے بلایا گیا جی ایسے چو صاحب آپ کو یاد فرمارے اور آپ اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو بھی لیتے ہوئے آئیے تو خاتون نے کہا ٹھیک ہے جی خیریت ہے کیوں اس طرح سے کیا معاملہ ہے لیکن انہوں نے منع کیا اور کہا جی ایسے چو صاحب آپ کو خود بلائیں گے جب وہ خاتون وہاں گئی دیکھیں جب وہ خود وہاں گئی اور ان سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے ایسے تو کوئی پولیس والا کوئی پولیس افسر ان سے صحیح بات نہیں کر رہے انہوں نے بلے جی آپ نے بلائے مجھے اور دو گھنٹے مجھے ہو گئے آپ نے کیوں مجھے بلائے کہ ایسے چون مجھ سے کیا کہنا چاہ رہے اور میرے بیٹے سے کیا کہنا چاہ رہے تو دو گھنٹے بعد ان کو پتا چلا جی ان کے ہوتے ان کے ہوتے ان کی موجودگی میں ان کی ایف ای آر لوج ہوئی اور ان کو پھر ہینڈ آور کیا گیا انویسٹیگیشن والوں کے میں بولا کیوں اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جو ایف ای آر لوج ہونے سے پہلے اس خاتون نے مجھے فون کیا کہ جی مجھے تھانے بلائے گیا مجھے نہیں پتا کیوں باقاعدہ ریکارڈ موجود ہے میرے پاس ریکارڈنگ بھی موجود ہے میرے پاس ثبوت بھی موجود ہے میرے پاس جب ان کو بلائے گیا اب اس ایف ای آر میں لکھا کیا گیا ہے کہ جناب ایک موبائل گش کرتی بھی جا رہی تھی ایک خاتون کے ہاتھ میں تھیلا تھا ہم نے چیک کیا اس میں سے گھٹکے برامت ہوئے اور اس خاتون پر یہ جھوٹا کیس بنایا گیا نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ خاتون کو فون کر کے بلائیا گیا ہے جی اب اگر موبائل نے وہ پکڑا تھا تو اس وقت کیوں نہیں گرفتار کیا وہ خاتون کے کیا کوئی مسائل نہیں جی ایسے ایف ای آر اس طرح کی بنائی گئی کہ جیسے وہ موبائل وہاں گئی ہے اور وہاں پر ہوائی بندہ ایک ملتا ہے ان کو خاتون ملتی ہے اور وہ ان سے گھٹکا برامت کرتے ہیں جو اسٹوری ہے ایف ای آر کی وہ ایسے بنائی جبکہ خاتون دو گھنٹے پہلے سے تھانے میں موجود تھانے میں خاتون موجود ہے اور اس خاتون کے اوپر مقدمہ دیا جاتا کہ اس نے گھٹکا سیل کرتے ہوئے پکڑی گئی یا گھٹکا اس کے ہاتھ میں پکڑا گیا مطلب یہ مسائل جو پولیس کے ہیں یہ تو اللہ خیر کرے اور آپ نے کہا کہ سندھ حکومت نے پابندی لگا رکھی ہے تو میں تو سمجھتا سندھ حکومت پابندی ہی اسی لگا رکھی ہے تا کہ پکڑا جا سکے کیونکہ گھٹکا یا کراچی کے دیگر پان اور یہ چیزیں جو ہیں یہ تو میرا خیال میں نہیں ختم ہو سکتی اور اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی باقاعدہ طور پر ریفریشر کورس کروایا جائے گا ہم بھٹو کو نہیں مار سکے تو ہم یہ گھٹکا کو کیسے مار سکیں گے ہائی سب بہت شکریہ آپ کی اس ٹائم کا اور میں اگر پھر اپنے تمام دیکھنے والوں کو بتاؤں گا کہ آپ نے کوئی بھی سوال کرنا ہو کوئی بھی آئینی رائے لینے نہیں ہو اللہ خیر کرے اور انشاءاللہ ہم وہ جو ستر عرب والا پاکستان کا جو ایک کیس ہے بڑا اس کو انشاءاللہ ضرور پروسیڈ کریں گے آپ شکر گزار بھی ہیں آپ ہمیں ٹائم بھی دیتے اور آپ پاکستان کے ستر عرب کے لیے لڑ رہے ہیں اللہ تعالی آپ کو کام جا بھی یا شکریہ یا شکریہ